ہوتیوں کی دبنگئی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل کے حماس پر جاری حملے کے بعد سے ہوتی ودروہی جہازوں کے لیے کال بن گئے ہیں خاص طور سے امریکہ اور اسرائیل سے جڑے جہازوں پر ہوتی حملہ بڑھتی ہے ایک دو نہیں بلکہ ساٹھ سے زیادہ جہازوں پر نشانہ بنایا جا چکا ہے ان میں سے کئی جہاز تو سمندر میں ہی سما گئے ہیں جبکہ کئی بھی سمندر میں ہی آگ کا گولہ بن کر راکھ بن گئے ہیں ایران سے مل رہے بھرپور سایوک کے چلتے ہوتی ودروہی اپنی ہماقت دکھا رہے ہیں خطرناک ہتھیاروں کے دم پر اسرائیل کے خلاف آگ اگل رہے ہیں تو وہی لال ساگر سے لے کر بھومت ساگر یا پھر ادن کی کھاڑی میں اپنی سیند طاقت کی نمائندگی کر رہے ہیں ان سب کے بیچ یمن آرن فورس کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل ریاہیہ ساری نے خلاصہ کیا کہ اس کے لڑاکوں نے بھومت اور لال ساگر میں چار جہازوں پر بھیشن حملہ کیا ان میں سے تین جہاز تو سیدھے طور پر اسرائیل سے جڑے تھے جبکہ ایک امریکی جہاز خونشانہ بنائے گیا ہوتی لڑاکوں کے سیدھے وار سے پشمی دیش بھی خاصہ سکتے میں ہیں امریکہ کی اور سے ہوتیوں کے خلاف چلائے جا رہا آپریشن بھی ان کے سامنے بے دم دکھ رہا ہے ہوتی بھی دروئی ہر دن ایک سے زیادہ حملوں کو انجام دے کر امریکہ کو کھلی چنوٹی دے رہے ہیں اب فلسطین سمر تک یہ سب ہی گھڑ ایک ساتھ مل کر سیدھی ٹک کر دے رہے ہیں ساری نے بتایا کہ یمن آرن فورس نے اراد میں اسلامی پرتیرود کے ساتھ ایک جائنٹ آپریشن چلایا اس میں لڑاکوں نے بھومدی ساغر میں والر کیمیکل اور آئل پرڈکٹ ٹائنکر پر کئی آتمدھاتی درون کی بوچھار کی دعویٰ کیا گیا کہ جہاز اسرائیلی قبضے والے ہائفہ بندرگاہ کیوں جا رہا تھا جو کی یمنی پرتیبندوں کو سیدھے طور پر توڑ رہا تھا اس لئے لڑاکوں نے اس پر حملہ کر اسے سبق سکھایا اس کے علاوہ ہوتی لڑاکوں کی راکٹ فورس اور نیوی ٹیم نے کئی انٹی شپ بیلیسٹک مسائلوں سے لال ساغر میں امریکی ڈیلونکس کیمیکل ٹینکر کو نشانہ بنایا جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے عدت عمليات عسكرية نوعية منها عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت سفینة ویلر النفطية في البحر الابیض المتوسط وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وكانت في طريقها الى میناء حيفا وجاء استهداف السفینة لانتهاكها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة وبعون اللہ تعالی نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفینة دیولونکس الامریكیہ في البحر الاحمر وذلك بعدد من الصواریخ البالیستية وقد ادت العملية الى اصابة السفینة بشكل مباشر بفضل اللہ ونفذت القوة الصاروخية اس کے علاوہ لڑاکوں نے بھومد ساغر میں جوہانس مارسک کنٹینر جہاز پر ایک انٹی شپ کروز مسائل دا گئے بتایا جاتا ہے کہ یہ گروپ ازرائیل کے سب سے بڑے سمرتکوں میں سے ایک رہا ہے اس نے کئی موقعوں پر یمن کی ناکابندی کی شرطوں کو جان بوش کر توڑا ہے آیونیس گیریر پر مانو رہت ستا واہنوں سے جہاز پر سیدھا حملہ ہوا ہوتی ویدرویوں نے ایراک کے پردرودی گھٹوں کے ساتھ مل کر ہائفہ اور اس دودھ میں دو پرمک ازرائیلی بندرگاہوں میں ٹارگٹ کر زوردار حملہ بولا ساری نے دعویٰ کیا کہ کئی کروز مسائلوں سے سیدھے اور سٹیک حملوں کو انجام دیا بہرحال حالیہ حملوں کے بعد سے لال ساغر اور اس کے آس پاس ایک بار پھر سے تناؤں بڑھ گیا ہے اس سے میڈل ایسٹ میں ہنسہ اور حملے اور تیز اور گھا تک ہو سکتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر یہ ساف کر دیا کی کناؤں کے خلال حملے کے کوئی آسا نہیں دیکھتا ہے